گگ بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک ٹائٹل کی ہی تو میں اس ساری چیزیں آپ لوگ کو بتاؤں گی تو گگ بناتے ہیں چوز کیا کرنی ہے ہمیں گگ کیا بنانی ہے ہم نے اپنی پروفائل کیسے سیٹ کی ہے کہ ہم آپ کا جو ہے سوشل اکاؤنٹس جو ہے وہ منیج کر سکتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ہی ہم یہاں پہ گگ بنائیں گے منیجمنٹ سے ریلیٹڈ ہی انسٹاگرام منیجمنٹ کی گگ بنا لیتے ہیں انسٹاگرام یا فیس بک کی منیجمنٹ کی گگ بنا لیتے ہیں تو وہ بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں سب سے پہلے کیا ضرورت ہوتی ہے یہ کی ایمیج جو ہے وہ بھی کریٹ کرنی ہوتی ہے بٹو وہ لاسٹ ٹیپ ہوتا ہے تو میں ریکمنٹ کرتی ہوں کہ ہم وہ لاسٹ میں ہی بنائیں گے انہاں کہ ہم شروع پہ اس کو بنانے لیتے ہیں ٹھیک ہے سٹیپ بے سٹیپ تو میں ان چیزوں کو کٹ کر دیتی ہوں جو ہم نے پہلے ہی یوز کر لی ہیں تو یہاں پہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ بہت مہتر کرتا ہے ٹائٹل وہ رکھنا ہے ہم نے جو لوگ آ کے سرچ کرتے ہیں کہ means ki I will manage your Instagram and Facebook account I will handle your Instagram and Facebook account I will I will take look on your Facebook and Instagram account تو ان چیزوں کو بہت یہ چیزیں بہت مہتر کرتی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں ہم نے اس چھوٹے سے ٹائٹل میں بتانا ہوتا ہے ایٹین کریکٹر میں ہم نے اپنا ڈسکرائب کر دینا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں جی 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 یہاں پہ جو میں نے ٹائٹل جو ہے وہ چوز کیا ہے کہ میں آپ کا اکاونٹ منیج کر سکتی ہو یا نہیں تو نوٹ پیٹ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں I will be your Instagram and Facebook social media manager تو میں نے یہ ٹائٹل جو ہے وہ اپنے گک کے لیے چوز کر لیا ہے تو یہ ٹائٹل چوز کرنے کے بعد جسٹ کنٹرول سی کنٹرول وی کر دینا ہے کوپی آن پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے کٹیگری یہ آپ لوگ کون سی کٹیگری میں کام کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں دیجیٹل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ کام کر رہی ہوں دیجیٹل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ کام کر رہی ہوں سوشل میڈیا مارکٹنگ سے ریلیٹڈ کام کر رہی ہوں اور یہاں پہ جو ہماری سروس ٹائپ ہے وہ ہے social media management social media management پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ next step جو ہے وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کون کون سے platform کو prefer کریں گے کون کون سے platform کو آپ لوگ manage کر سکتے ہیں facebook کا کر سکتی ہوں instagram کو کر سکتی ہوں tiktok کو کر سکتی ہوں اور بھی بہت سے platform کو میں کر سکتی ہوں بڑھ یہاں پہ just 3 allow ہیں تو ہم just 3 پہ click کریں گے management tool ہم کون سے use کریں گے یہاں پہ ہم management tool کو بھی use کر سکتے ہیں بڑھ یہاں پہ industry کو اگر میں choose کروں تو art کی کر سکتے ہیں beauty کی کر سکتے ہیں animals کی کر سکتے ہیں education کی کر سکتے ہیں environment کی کر سکتے ہیں environment کو چھوٹے ہیں آپ لوگ fashion apparel کر لیں تو یہ اچھا ہے اس کے بعد آپ لوگ جائیں یہاں پہ just نیچے جیسے ہی آپ لوگ جائیں گے یہ ہم سے hashtag بانگے گا hashtag کیا ہے جو ہمارے buyers ہیں وہ آ کے سرچ کریں گے hashtag انہی کو کہتے ہیں hashtag بھی manage ہو ہے وہ یہاں پہ رکھ لئے ہیں آپ لوگوں کے لئے social media managers first hashtag is that social media manager لوگ آئیں گے سرچ کریں گے social media manager لیخ کے تو آپ لوگ اگر اپنا یہ hashtag choose کرتے ہیں تو وہ لوگ basically اگر آپ لوگ نے یہ use کیا ہوگا تو آپ کا account سپسپش ہوگا instagram manager بھی کئی لوگ آتے ہیں اسے سرچ کرتے ہیں content creator facebook لوگ سے بھی سرچ کرتے ہیں آنکے آپ لوگ یہ بھی لازمی انٹر کریں آپ لوگ نے وہ چیزیں لازمی انٹر کرنی ہے جو آپ لوگ کا mind کہہ رہا ہے کہ لوگ یہ use کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو سرچ کرنے کے لئے ٹھیک ہے facebook marketing content writing یہاں پہ لکھ لیں یا content creator اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ content creator use کرتی ہوں اور content creator use کرنے کے بعد یہاں پہ control بھی کر دوں گی اور یہ ہمارا جو ہے وہ add ہو جگیا ہے the last one is facebook manager facebook manager اگر میں یہاں پہ use کروں تو یہ بھی ہمارا 5 tag at a time ہم لوگ use کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جسٹ آپ لوگ نے کرنا کیا ہے گگ کی آپ لوگ سائے چیزیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے complete کر لی ہیں تو جسٹ آپ لوگ کو یہاں پہ save and continue کی آئیکن پہ click کر دینا save and continue کی آئیکن پہ click کرنے کے بعد جو یہاں پہ 6 steps ہوتے ہیں 6 steps کو follow کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ 3 packages ہوتے ہیں یہاں پہ 3 packages ہوتے ہیں میں آپ لوگ کو prefer کروں گی 3 packages اچھے ہوتے ہیں ہمارے buy code track کرتے ہیں ہم اپنے 1st package کا name یہاں پہ رکھیں گے basic اور 2nd package کا name ہم یہاں پہ رکھیں گے standard اور 3rd package کا name ہم یہاں پہ رکھیں گے premium یہاں پہ describe the details of your offering کہ آپ لوگ کیا offer کریں اس کی details ہمارے سامنے شو کریں یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں 7 days management اور یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں 7 days management یہاں پہ ہم کریں گے 14 days اور یہاں پہ ہم کریں گے 13 days میں نے just copy paste کیا ہے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں جلدی لی کرنے کے لیے اور یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں 14 days management اس کے بعد delivery یہ لوگ کیا رہے ہیں آپ لوگ کتنے days میں کریں گے obviously اگر ہم نے 7 days چیز کیا ہے یہ 7 days کی management ہوگی تو delivery بھی ہم جو client کو deliver کریں گے کام وہ 7 days کے اندر ہی اندر کریں گے ادھر 14 days چیز کیا ہے تو 14 days کی ہوگی اور اگر ادھر ہم نے 30 days کی کی ہے تو ادھر بھی 30 days کی ہوگی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں number of platform آپ لوگ کتنے use کریں گے یہاں 2 2 ہی use کریں ابھی ہم instagram اور facebook کے لیے 2 پہ کلک کر دوں گی 2 پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد ہم content کریں گے اگر وہ لوگ چاہیں تو ہم یہاں content کر سکتے ہیں یا ہم پھر basic میں جس ان کی دیو چیزیں ہی اسپال کریں گے اور جو standard اور premium ہیں ان میں ہم خود سے بھی ان کا content کر سکتے ہیں انگیجمنٹ with followers ہم guarantee نہیں دیں گے بات انشاءاللہ ہوگی جب ہم content اچھا کر کریں گے تو followers بھی last میں increase ہوں گے اور وہ آئیں گے ریوی ہم جس تینے دیں گے سٹینڈر میں ایک دیں گے اور premium میں بھی ایک دیں گے پرائز سوئی اس وقت چلی دیں گے آپ چکر کیوں کہ خود اس وقت کریں گے ریح اس سوئی کی کے لئے ہم یہاں پہ 70 ڈالر چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 70 ڈالر چارج کر سکتے ہیں 70 ڈالر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے انسائل چینل گانٹی کر دینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ایکسٹرا فاسٹ دلیوری اگر آپ لوگ دے سکیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے لئے پھر ہماری پرائزز بھڑھ جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک option آجاتا ہے گیگ کی ڈسکرپشن کا جیسے ہم نے اپنی پروفائل کی ڈسکرپشن چوز کی تھی تو ایسے ہی ہمیں اپنی گیگ کی ڈسکرپشن بھی چوز کرنی پڑتی ہے کہ آپ لوگ اس میں کیا کیا پروائیڈ کریں وہ ساروں کچھ بتایا جاتا ہے تو میں نے پہلے ہی بنا کر رکھ لی تھی کہ آپ لوگ ہمارا اور آپ کا ٹائم بیسٹ نہ ہو اس جیسے میں نے جسٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے اور میں جسٹ یہاں سے کوپی کروں گی اور اپنے جو کے ڈسکرپشن ہے اس پر پیسٹ کر دوں گی یہاں پہ میں نے پیسٹ کی اس کی جلدی جلدی سے میں تقریب کر دیتی ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ بھی نہ ہو میرا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو آپ لوگ انہیں سرچنگ لازمی کرنی ہے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگوں کی گیگ سوی ایرو کو سرچ کرنا ہے تو آپ لوگ کافی حد تک آپ لوگ کی جو ہے آپ لوگ سرچنگ میں بھی ماہر ہو جائیں گے اور آپ لوگ کی ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی یہاں پہ میں جسٹ ان پہ لکھوں گی تھانکس اور جسٹ اس کا ایک گیپ دوں گی میں اس کی سیٹنگ کر رہی ہوں گر کے ڈسکرپشن کی تاکہ اچھے لگے یہ اور ابھی آپ لوگ ویٹ کریں کیونکہ میں اس کی سیٹنگ کر رہی ہوں آپ لوگ ویٹ سکتے ہیں میں کس طرح سے کر رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی بلکل ایسے ہی کرنی ہے اب اتنے زیادہ اس میں گیپ ہیں وہ اچھے نہیں لگ رہے اس سے جیسے میں سارے گیپ کو ریموٹ کر رہی ہوں جسٹ بیکس پیس پیس پہ کرنے کے بعد اور یہاں پہ ہمارا سارا کچھ جوگ ہے فسنٹ اپ ہونے لگا ہے اور بڑا سارا ہی در بھی ہمیں بیکس پیس دیں گے جی تو ہر چیز یہاں پہ ہماری ٹھیک ہے تو گریٹنگ کو اگر ہم بول کرنا چاہیں اور اس کو لائٹ دینا چاہیں تو دیں گے کیونکہ بہت اچھے لگے گی اور یہاں پہ تو کریئیٹ این پیکٹ بیٹن برینڈ اونویو پر فرم لائٹ انسٹاگرام این پیس بک انتیس بک تک ٹک ایٹی سی اس کو بھی ہم لائٹ آن کریں گے اس پہ اور بولٹ لازمی کریں گے مائگگگ بلت مائگگگگھو اس کو بھی ہم بولٹ کریں گے اور لائٹ لائٹ اس پہ رہنے دیتے ہیں جس بولٹ پہ کلک کر دیتے ہیں اور لائٹ میں کہہ رہی چیز میں رہنے دیں گے اور اس کو جسٹ بول کریں گے ٹھیک ہے بول پر کلک کرنے کے بعد میں چیزیں ٹھیک کر رہی ہوں آپ لوگ بھی کیا کریں کیونکہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہوں کیونکہ اچھی چیز اگر بنی ہو تو کافی اچھے طریقے سے بائر اس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے اور لازمی کرتی ہے یہاں پہ آپ نے لکھیں گے تو ہم آپ کا بائو سیٹ اپ کریں گے بائو کا آپ لوگا بتا ہوگا انسٹاگرام میں جو بائو ہوتا ہے وہ سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے پلیئر فارم دیٹ آئی سرف جن پلیئر فارم پہ میں آپ لوگوں کا کام کروں گی وہ کون کون سے ہیں انسٹاگرام ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے لکٹین ہے پرنٹ ایسٹ ہے یا سوشل میڈیا میانیجر کسی بھی اکاؤنٹ کے لیے اس کو بھی جسٹ ہم فل سٹوپ لگا دیں گے اس کی مدد سے اور جسٹ تھانکس کو جو کہ ہے وہ ہم بول کر دیں گے اور اسے بھی لائٹ لائٹ پہ کلک کر دیں گے اس کی لائٹ پہ کلک نہیں ہوا یہاں پہ ہماری ڈسکرپچن ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے بعد جسٹ آپ لوگوں کو سیو اینڈ کنٹینو کی آئیکن پہ کلک کر دینا ہے دہ فورٹ سٹیپ سٹیپ اس آل آباوٹ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے اور بہت زیادہ لمبی ہوگی ہے تو مجھے لگتا ہے جلدی جلدی مجھے سے کور کرنا ہوگا اچھا جی یہ ریکوائرمنٹس ہیں مینز کہ اگر کوری آکے اوڈر کر دیتا ہے کہ مجھے اتنے دیر اس کی منجمنٹ چاہیے تو یہ نہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے تو آپ لوگ اسے ازا رمائنڈر یہ جو اپنا کوسٹین ہے وہ آتوماتکل فائیور بھیج دیتا ہے یہاں پہ آپ لوگ لکھیں گے کہ کائینڈلی جسٹ پروائیڈ میور انسٹرگرام پیسپک ڈیٹیلز تھانکس تو یہاں پہ آپ لوگ نے لکھ دینا ہے جسٹ پروائیڈ میور انسٹرگرام فیسپک ڈیٹیلز تو وہ لکھنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ ایڈ کی آئیکن پہ کلک کر دینا ہے ایڈ کی آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد سیو ایڈ کنٹینو کی آئیکن پہ آپ لوگ کلک کر دیں گے اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ آجاتا ہے سیکنڈ لاسٹ ٹیپ وہ ہوتا ہے گیک کی ایمیج کی اکورڈنگ کی آپ لوگوں کی جو گیک کی ایمیج ہے وہ کیسی ہے ٹھیک ہے مینز کہ اگر ہم کوئی بھی پروڈکٹ آن لائن بائے کرتے ہیں تو میٹر کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی جو ہم ایمیج دیکھتے ہیں وہ ہم اچھی لگے تو ہم بائے کر لیتے ہیں آدھر وائز ہم بائے نہیں کرتے ہیں یہی فائیور کا حساب ہے کہ آپ لوگ جو ایمیج ہے وہ بہت زیادہ ٹیٹ کرتی ہے فائیور کو جس کی ایمیج بائے کو اچھی لگے تو وہ اسی ایمیج پر ٹیٹ کرتا ہے اسی کی پروفائل پر اپروچ کرتا ہے یہاں پہ جو کہ ہم نے فوٹو اپلوڈ کرنی ہے ابھی تک ہم نے کوئی فوٹو ڈیزائن تو کی نہیں ہے بہت ہم جلدی جلدی کانوا پر جائیں گے فوٹو ڈیزائن کریں گے جی تو تو میں نے یاد کیا اس فائیور کی گگر جو سائز ہوتا ہے وہ سیون ٹوالو این فور ٹھٹی ہوتا ہے یہ سائز ہوتا ہے جس آپ لوگ نے سائز پر کلک کرنے کے بعد یہاں بھی پگزلز کو سلیٹ کر لینا ہے اور کریٹ آ نیو ڈیزائن پر کلک کر دینا ہے کریٹ آ نیو ڈیزائن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی اور ہمارے سامنے یہ جو بلینک ڈاکومنٹ ہو جائے گا بلینک ڈاکومنٹ ہمارے پاس جیسے ہی اوپن ہوگا اس کے بعد جس آپ لوگ نے یہاں پہ آنا ہے اپلوٹس پہ آ جانا ہے اپلوٹس پہ آنے کے بعد یہاں پہ میں نے پہلے ہی انسٹاگرام اور فیس بک کی جو امچ ہے وہ چوز کی ہوئی ہے اور اس کو جس ہم تھوڑا سا بڑا کریں گے اور یہاں پہ پوچھ کر دیں گے اور ٹیکسٹ یہاں سے آپ لوگ آئیڈ کر سکتے ہیں جس ٹیکسٹ کی آئیکن پہ کلک کریں گے ایڈا ہیڈنگ کی آئیکن پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم لگ لکھ دیتے ہیں فیس بک انسٹاگرام مینجمنٹ فیس بک فیس بک انسٹاگرام فیس بک انسٹاگرام مینجمنٹ اس کا اگر فونٹ ہم چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم اس کے فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں تھا رات میں یہاں پہ فونٹ ہمارے پاس پڑے ہیں اور اچھے سے اچھے فونٹ پڑے ہیں آپ لوگ کوئی بھی فونٹ کیوز کر سکتے ہیں اپنے وقت یہ جو چیز ہے آپ لوگ جہاں کر دینا تو وہ آپ لوگ دے رکھتے ہیں یہاں پہ میں نے چوز کیا فیس بک انسٹاگرام مینجمنٹ فیس بک انسٹاگرام مینجمنٹ کا مجھے لگتا ہے سب سارے کارے ہی لائٹ ٹھرےڈ ہونا چاہیے کیونکہ اچھا لگ رہا ہے جیسے ہماری پیٹ دیزائن ہو چکی ہے شیئر ایکن پہ میں کلک کروں گی اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ آئیکن پہ میں کلک کر دوں گی یہ جو image ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اور ہمارے سامنے جو image آ جائے گی فیس بک اور انسٹاگرام مینجمنٹ تیکس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمیں جس تپ کرنا کیا ہے پک ہماری بن چکی ہے یہاں پہ ہم درائیگ ڈڈروپ پھوٹو اور براوز یہاں پہ براوز بھی کر سکتی ہیں اور ڈرائیگ ڈڈروپ بھی کر سکتی ہیں یہاں سے براوز کرنا چاہوں ڈرائیگ ڈڈروپ کرنا چاہوں تو میں کر سکتی جس تپک کو یہاں سے اٹھائیں گے کی بورڈ کی مدد سے اور یہاں بھی لائکے رف دیں گے تپک ہماری یہاں پہ پہ ہو جائے گی فیس بک اور انسٹرگرام مینجمنٹ یہ جو پک تھی وہ نے چوز کی تھی اور یہاں پہ 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 چکی ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے سیو اینڈ کنٹینیو کی آئیکن پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی گیگ جو ہے you are almost there you just need جو پہ 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 سکتے ہیں are you a US person تو آپ نے definitely no پہ کرنا ہے اگر آپ yes پہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ پانگیشنگے پڑھ جاتے ہیں تو جیسے آپ پہ کلک کرنا ہے کیا ہم لوگ نیہی ہیں تو آپ کو save آئیکن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد جیسے کلک کرنا ہے save پہ کلک کریں گے wait کریں گے تو یہاں پہ done کی آئیکن پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے done کی آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کی جو پہلی active gig ہے وہ ایکٹی ہو چکی ہے اگر کو شو ہوگی بائیر کو شو ہوگی اگر کو ہوگا تو آپ لوگ کو لازمی یوز کرے گا یہاں پہ لوگ رہے ہیں اپنا جو آپ لوگ ریٹ ہے وہ یہاں سے چوز کریں تو میرا $20 starting price ہے تو میں یہاں ہی چوز کروں گی آپ لوگ اپنا starting price 100 بھی رکھ سکتے ہیں 500 بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا gig ہے وہ بن چکی ہے اس کا preview اگر میں آپ لوگ دیکھاؤ تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ gig بن کے کیسے لگ یوز کھتے ہوئے کس طرح سے آپ لوگ سکلز وغیرہ کینوز سے سیکھ پائیور پہ آکے سیل کر سکتے ہیں ویورز آئی ہو آپ میں کو سمجھ آ چکی ہوگی نیکس ویڈیو تک مجھے دی جی اجازت see you soon اللہ حافظ